پروگرم آواز جرس کے سامین کے خدمت میں بحمود احمد کا سلام و عدد بسم اللہ الرحمن الرحیم بوزر سامین تمام تعریفیں اللہ کی ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا ہر کام قابل تعریف ہے لیکن کبھی کبھی انسان کی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے جن کی بزاہر تعریف نہیں کی جاتے جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے جن کو دیکھ کر تقیف ہوتی ہے مثلاً کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی کو نہ حق قتل کیا جا رہا ہے کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہی ہیں اور ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں جس کی تعریف کی جا سکے تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے تمام کام قابل تعریف ہیں یہ کیسے دوست ہوا جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نہیں ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے کوئی منفی پہلو ہوتا ہے جس کے بارے میں دل میں یہ خیالات اور اعتراضات اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اصل میں رب العالمین کے لفظ میں اس سوال کا بھی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کسی واقعے سے رنجیدہ ہوتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے تو آپ اپنی چھوٹی سی اکل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس چھوٹی سی محدود اکل کے دائرے میں رہ کر آپ کسی بات کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ناغوار ہے یہ اچھی نہیں ہے یہ تکلیف دے ہیں اس میں غم ہے اس میں صدمہ ہے تو آپ اپنی ناقص اکل میں رہ کر سوچتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے جو ساری کائنات کو پال پوس رہا ہے اس کی نگاہ میں ہے کہ کس لمحے کون سا کام اس کائنات کی مسئلت کے مطابق ہے اور کون سا کام مسئلت کے مطابق نہیں ہے ہماری چھوٹی سی اکل میں اس کی مسئلت نہیں آسکتی اس کی مثال یوں ہے سمجھیں کہ اگر ایک بچے کے کوئی پھوڑا نکل آیا ہے اور کوئی ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے اس پھوڑے کو نکال رہا ہے اور بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے آپ اس کے چیخنے اور پکارنے کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بچہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے اور ڈاکٹر ہے کہ اس کے اوپر نشتر چلا رہا ہے لیکن اگر ذرا سی آٹر سے کام لیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ اصل میں اس کے لئے فائدہ مند ہے یہی اس کے حق میں مفید ہے اس کی خیرخواہی کا تقاضی بھی یہی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی مساز ہے لیکن جس کے سامنے پوری کائنات کا نظام ہے وہ وہی جانتا ہے کہ کس لمحے کونسی بات اس کائنات کی مسئلت کے مطابق ہے وہ رب العالمین ہے لہذا اللہ سبحانہ تعالی جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ برحق ہے اس کا فیصلہ مسئلت کے این مطابق ہے سامین جب انسان کسی پریشانی میں ہو یا کسی بیواری یا تکلیف میں ہو یا افلاس اور تنگ دستی میں ہو یا کرز کی پریشانی یا بے روزگاری کی پریشانی میں ہو یا گھر کی طرف سے پریشانی ہو اس قسم کی جتنی پریشانیاں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں یہ دو قسم کی ہیں پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہر اور عذاب ہوتا ہے گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملنی ہے لیکن بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزا چکھا دیتے ہیں قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا تردعہ ہے آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں اور دوسری قسم کی تکالیف اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند ہوتی ہیں اس کے درجات کی بلندی اور اس کو عجر و ثواب دینے کیلئے اس کو تکلیفیں لی آتی ہیں لیکن دونوں قسم کی پریشانی اور تکالیف میں فرق کس طرح کریں گے کہ یہ پہلی قسم کی پریشانی ہے یا دوسری قسم کی پریشانی ہے ان دونوں قسم کی پریشانی اور تکالیف کی علامات آلگ لگیں وہ یہ کہ اگر انسان ان تکالیف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب ریو کرنا چھوڑے اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے مثلا یہ کہنے لگے نعوذ باللہ اس تکلیف اور پریشانی کے لئے میں ہی رہ گیا تھا میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے یہ پریشانی مجھے کیوں دیگا رہی ہے وغیرہ وغیرہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے دیئے ہوئے احکام چھوڑ دے مثلا پہلے نماز پڑھتا تھا اب تکلیف کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا یا پہلے ذکر و اذکار کے معاملات کا پابند تھا اب وہ معاملات چھوڑ دیا اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے دوسرے ظاہری اسباب تو اختیار کر رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتا دعا نہیں کرتا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اس انسان پر قہر اور عذاب ہے اور صدا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے اور اگر تکالیف آنے کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا یا اللہ مجھے اس تکلیف سے اپنی رحمت سے نجات دے دیجئے اور اس کے دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ نہیں ہے وہ اس تکلیف کا احساس تو کر رہا ہے رو بھی رہا ہے رنج و غم کا اظہار بھی کر رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقریر پر شکوہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جانب اور رجوع کر رہا ہے پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے پہلے سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور ترقی درجات ہے اور یہ تکلیف اس کے لیے عجر و ثواب کا باعث ہے اس کے لیے رحمت ہے اور یہ انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل اور علامت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی تو محبت میں تو اس کو آرام پہنچا جاتا ہے راحت دی جاتی تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے تو اس بندے کو آرام پہنچنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے اسے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے کوئی نہ کوئی صدمہ اور پریشانی نہ ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو ولی اور صوفی ہو یا بادشاہ ہو یا سرواہدار ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تکلیف کے بغیر زندگی گزارتے اس لیے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں خالص خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے بلکہ وہ عالم ہے جسے جنت کہتے ہیں جس کے بارے میں شاہد واردالہ ہے یعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسی ہے کہ اس میں کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم ہوگا کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی کبھی دھوپ ہوگی کبھی چھام ہوگی کبھی ایک حالت ہوگی کبھی دوسری حالت ہوگی لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں بے غم ہو کر بیٹھ جائے اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے غم اور تکلیف سکھا لی ہو ہی نہیں سکتا البتہ کسی کو کم تکلیف ہے کسی کو زیادہ ہے کسی کو کوئی تکلیف ہے اور کسی کو کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی سے کوئی دولت لے لی ہے کسی کو صحت کی دولت دے دی ہے لیکن روپے پیسے کی دولت سے محروم کر دیا ہے کسی کو روپے پیسے کی دولت حاصل ہے تو صحت کی دولت سے محروم ہے کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں لیکن معاشی حالات خراب ہیں کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں لیکن گھر کی جانب سے پریشانی ہے غرض ہر شخص کا اپنا الگ حال ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں کھیرا ہوا ہے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کی آزمائشیں اور تکلیف پھیج دیتے ہیں وہ آزمائشیں اور تکلیف اس پر بارش کی طرح برستی ہیں بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے نیک بندہ ہے آپ سے محبت کرنے والا ہے تو پھر اس بندے پر اتنی آزمائشیں اور تکلیف کیوں بھیجی جا رہی ہیں تو جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اسی حال میں رہنے دو اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی دعا کی اس کی گریوزاری اور آہو بطا کی آواز سوں ہوں یہ حدیث اگرچہ سنت کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اسمانی کی بہت سیاہ حدیث آئی ہیں مسئلہ نے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس چاہو اور اس کو آزمائش میں مبتلا کر دوں اس لیے کہ میں اس کی آہو بکا اور اس کی گریوزاری کے آواز سننا بسند کرتا ہوں بات وہی ہے کہ دنیا میں حکالیف اور پریشانیت آئی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے اور جب آخر اپنے میرے پاس پہنچے تو گناہوں سے بلکل پاک اور صاف ہو کر پہنچے اس لیے اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف اور پریشانی آتا فرماتے ہیں سامین آپ جب غریب اور تنگ دست فقیر کو دیکھتے ہیں تو اس پر بڑا ترس کھاتے ہیں کہ اس بیچارے کا بڑا برا حال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پر ترس آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس نہیں آ رہا ہے ارے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جانتا ہے جس نے یہ کارخانہ بنایا ہے کہ کس پرزے کے ساتھ کیا بات مناسب ہے ہم کہاں اور ہمارا دماغ کہاں ہماری عقل کیا ہے ہماری سوچ اور سمجھ کیا ہے ہم کیا جانتے ہیں کہ کس پرزے کو کس کام میں لگایا ہوا ہے اور اس سے کیا مطلوب ہے اس کا کیا انجام ہونا ہے یہ باتیں تو وہی علیم اور خویر جانتا ہے اس لئے وہی جانتا ہے کہ اس شخص کے حق میں غریبی اور تنگ دستی ہی مناسب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحیم ہے رحم کے نتیجے میں اس کو اس دنیا میں زیادہ مال اور دولت نہیں دی لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوشیوں سے نوازے گا اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لئے میں مدعمت کو اجازت دیجھوں اللہ حافظ موسیقی